جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع محق میں خزانہ نے جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کے لیے نو سو آسامیوں کی منظوری دے دی آسامیہ جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کے سولہ محقوں کے لیے ہوں جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے خوش خبری کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹس اف پوری ملیں گی کرونا ٹیسٹنگ کے لیے پہلے بی ایسل فری لیپ کو انسٹال کر دیا گیا دیسپرک شہباز شریف ہسپتال میں ورکنگ شروع روزانہ کی بنیاد پر تین سو ٹیسٹ کیے جانے لگے جلد استعدادکار اٹھارہ سو تک پہنچا دی جائے گی قاتل کرونا کے وار مزید تین زندگیاں نگل گیا رحیمیار خان سرگودہ اور بہاولپور میں ایک ایک مریض جانبہ سرگودہ میں پندرہ اور ڈی جی خان میں تیرہ افراد کرونا وائرس کا شکار ملتان ساتھ اور بہاولپور میں تین مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا سرگودہ میں انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی متوسط طبقے کے لیے بنائے جانے والی آشانہ ہاؤسنگ سکیم کھنگر کا منظر پیش کرنے لگی سکیم میں مقین تو ابات نہ ہو سکے البتہ جرائن پیشہ افراد اور نشائیوں نے دیرے جمع دیئے کروڑوں روپے مالت کی ہاؤسنگ سکیم سیاحت کی نظر ہو گئی شہری شکوا کنا انتظامیہ کی انوکھی منطق ہاؤسنگ سکیم کی جگہ کا انتخاب ہی غلط قرار دے دیا ملتان میں انتظامی کے غفلت اور لاپرواہی شہر اولیا کا تاریخ ورسا کچھرے کی نظر ہو گیا تاریخی دروازے پاک گیٹ کے باہر کورے کے دھیر تاریخی جگہ کی خوبصورتی مان پڑ گئی شہری اور تاجر پریشان آلہ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا بہاولپور مورل ٹاؤنڈ و بلوک کا سیوریٹ سسٹم نکارہ پارک گندے پانی کے جہر میں تبدیل بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ایم سی آفیس کے چکر لگانے کے باوجود شنوائی نہیں ہو رہی شہری پھٹ پڑے آلہ حکام سے مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ انتظامیہ نے سیوریٹ سسٹم بہتر کرنے کا کہہ کر معاملہ ترخوا دیا گیارہ سو فیز بھرنے والا بچہ پچاس ہزار کیسے بھرے گا ملتان میں طلبہ اور پروفیسرز کے جانب سے چوتھے روز بھی احتجاج ایمارسن کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ نہ دینے کا مطالبہ مطالبات کے منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا سولان برد سے مستقل کیوں نہیں کیا جا رہا میاوالی میں رورل ملازمین بھی حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے پنجاب رورل ہیلتھ ایسیشن کا ڈی ایچ ای آفیس کے باہر دھرنا کہتے ہیں کہ سابقہ حکومت میں مستقل کرنے کا وعدہ تحال وفا نہ ہو سکا مطالبات پورے نہ ہوئے تو آرٹھ مارچ کو لانگ مارچ کریں گے اکارا کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیوں کیا خانوال اور بہاولنگر میں اکاؤنٹس آفیس کے ملازمین قلم چھوڑ ہرتال پر صدر اکاؤنٹس اسوسییشن کا کہنا ہے پولیس کے جالی بل پاس نہ کرنے پر ہمائیم فاروق کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ خارج نہ کرنے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان وزیرحال پنجاب سردار عثمان خان بزدار کا ایک روزہ دورہ متوقع ڈی ایچ اے میں بلوچستان انٹرنیشنل سکوچلی کے تقریب میں شرکت کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات وزیرحال پنجاب آج شام ملتان ائرپورٹ پہنچیں گے سرکٹ ہاؤس ملتان کچھ دیر قیام کے بعد میاں فواد کے گھر جائے گے یوسف رضا گلانی بڑا نام ہے وزیراعظم رہ چکے ہیں ان کا الیکشن لڑنا نہیں بنتا تحرک انصاف ملتان کے سینئر نائب صدر سجاد سیال نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو سانک الیکشن نہ لڑنے کا مشورہ دے دیا کہا حکمران اتحاد کے بیس ووٹ زیادہ ہیں اوپن بیلڈ سے الیکشن ہوا تو خریدو فروف نہیں ہوگی اور الیکشن ہار جائیں گے ملتان میں قبضہ مافیا نے اساتذہ کو بھی نہ چھوڑا خاتون استاد کے ملتان آفیسرز کولنوی پلوٹ پر قبضہ مافیا مسلط ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب نے ریٹائر ٹیچر ازرا زفر کی ٹویٹر پر فریاد سن لی خاتون سے پروپیٹی کے دستاویزات مانگوا کر انکوائری شروع کرتی گئی جنوبی پنجاب میں زلین تظامیہ کا قبضہ مافیا کی خلاف گرانٹ آپریشن لیا میں اڑھائی کروڑ پر مالت کی پانچ اکڑ کمرشل ارازی واگزار کرا لی گئی ادھر علیپور میں کابیزین کی خلاف کاروائی نو کروڑ پین تیس لاکھ روپے مالت کا ایک سو بائیس اکڑ سرکاری رقبہ چھوڑا لیا گیا انگلنڈ کے ہیوی ویڈ باکسر لائن کنگ کا رحمیہ خان کے باکسر ٹائگر حمدانی کو چیلنج ٹائگر حمدانی نے لائن کنگ کا باکسنگ چیلنج قبول کر لیا انتیس مائی کو انٹرنیشنل رنگ میں دونے باکسرز ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں گے دوسرے جانے بیڈ باکسر رام سنگ نے بھی ٹائگر حمدانی کو مشروط چیلنج کر دیا جنوی پنجاب کے ترکیاتی ادارے پی ایچ ایس واسا فارٹا سمیت تمام ادارے ترکیاتی سکیموں کو جنوی پنجاب سکریکیریٹ کے لحاظ سے ترطیب دیں گے ہاؤسنگ اربن ڈیویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلس انجینرنگ ڈپارکمنٹ کو پانچ روز میں سال دوہزار اکیس بائیس کے ترکیاتی منصوبوں کی ریپورٹ جمع کروانے کی ہدایات دی گئی لہیا میں تلبا کے لیے اچھی خبر دیویشنل پبلک سکول چوک آزم میں چھکی سے آٹھویں تک پلاسز شروع کرنے کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر ازپرزیا نے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں نویت سنا دی سکول کے دیگر مسائل کے حل سمیت مستقل پرنسپل تیونات کرنے کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ڈیرہ غازی خان میں محکمہ لوکل گورنمنٹ میں ترقی تبادلے محکمہ لوکل گورنمنٹ میں ڈپٹی ڈیریکٹر محمد رمضان کی ڈیریکٹر کے اہدے پر ترقی نویتفیکیشن جاری کر دیا گیا اور مزفرگر میں نئے تائنات دسٹرک سپورس آفیسر محمد حفیظ نے چارٹ سنبھال کر کام شروع کر دیا سپورس سٹاف کے جانب سے خوش آمدید محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ کھیلوں کی بہتری اولین ترجی ہے محمد حفیظ